نیوزیلنڈ کی جانب سے پاکستان کا دورہ منسوخ کرنے کے بعد انگلینڈ کرکٹ ٹیم نے بھی پاکستان آنے سے انکار کر دیا انگلینڈ کی خواتین کرکٹ ٹیم بھی پاکستان نہیں آئے گی انگلیش کرکٹ بورڈ کا کہنا ہے کہ فیصلہ ہچکچاہٹ کے بعد کیا پاکستان کا دورہ کیا تو کھلاڑیوں پر دباؤ پڑ سکتا ہے کھلاڑیوں کی ذہنی صحت اولین ترجی ہے پاکستان اور انگلینڈ کے درمیان دو ٹی ٹوئنٹی میچز کی سیریز اگلے مہینے ہونا تھی چیئے ون پی سی بی رمیز راجہ کا کہنے کے انگلینڈ کی جانب سے کمیٹمنٹ پوری نہ کرنے پر افسوس ہو نیوزیلنڈ کی ٹیم چلے گئی ان کے سیاسی عزائم تھے گھبرانے کی کوئی بات نہیں اس طرح تو ہوتا ہے اس طرح کے کاموں میں وزیر داخلہ شیخ رشید کا تفسرہ کہا اتنی نیوزیلنڈ کے پاس فورسز نہیں ہیں جتنی انہیں سیکیورٹی دی تھی ساری دنیا میں ہماری ایجنسیاں مضبوط ترین ہیں کیوی ٹیم کو فوج کی سیکیورٹی دی گئی تھی سیکیورٹی تھریٹ کا بتانے والے پانچ ملک اس وقت کہاں تھے جب کیوی ٹیم یہاں چار دن پریکٹس کرتی رہی وزیراعظم عمران خان کو غیر ملکی سربراہان سے کیا کیا تحائف ملے حکومت نے بتانے سے انکار کر دیا کہا یہ بتایا تو میڈیا ہائپ بنے گی غیر ضروری خبریں پھیلیں گی جن سے مختلف ممالک سے تعلقات متاثر ہونے کا خطشہ ہے وفاق نے انفرمیشن کمیشن کا فیصلہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں چیلنج کر دیا فیصلے میں ایک شہری کے درخواست پر حکومت کو اس بات کا پابند کیا گیا تھا کہ وزیراعظم عمران خان کو 18 اگست 2018 سے 31 اکتوبر 2020 کے دوران جو تحفے ملے ان کی تفصیلات بتائی جائیں یہ بھی بتایا جائے کہ وزیراعظم نے ان میں سے کتنے تحفے خود رکھ لیے دلچسپ بات یہ ہے کہ تحریک انصاف حکومت اپنے موقف کے حق میں نواز شریف دور کا خط بھی عدالت میں لے آئی اس خط میں نواز شریف نے توشہ خانہ کی تفصیلات دینے سے یہی کہہ کر گریز کیا تھا کہ اس سے غیر ضروری خبریں بنیں گی اور مختلف ملکوں سے تعلقات متاثر ہوں گے اسلام آباد ہائی کورٹ نے وفاقی درخواست پر نوٹس جاری کر دیا وزیراعظم کے معاون خصوصی شہباز گل نے مختلف ممالک سے وزیراعظم کو ملنے والے تحفے پاس رکھنے کا اعتراف کر لیا بیان میں کہا کہ اب ماضی کی طرح تحفے غائب نہیں ہوتے اگر کوئی تحفہ پاس رکھنا مقصد ہو تو اس کی رقم خزانے میں جمع کرائی جاتی ہے پہلے پندرہ فیصد رقم جمع کرائی جاتی تھی تحریک انصاف کی حکومت میں تحفے کی رقم کا پچاس فیصد جمع کرائی جاتا ہے مختلف ممالک جب ملکی سربرہ کو تحائف دیتے ہیں تو کوئی بھی ملک نشر نہیں کرنا چاہتا کہ ان کا تحفہ کتنی مالیت کا ہے ہمارے کچھ برادر اسلامی ممالک اس بات کو شدید بتمیزی سمجھتے ہیں شہباز گل نے آدھی رقم کا اعلان تو کر دیا لیکن یہ نہیں بتایا کہ تحفے کی قیمت تتائین کیسے ہوتا ہے اور کون کرتا ہے وفاقی وزیر آزم سواتی نے چیف الیکشن کمیشنر کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ پتا تھا آپ بڑے میاں کے ہاتھ کی گھڑی اور چھوٹے میاں کے ہاتھ کی چھڑی ہیں مریان نوازی بھی تو الیکشن کمیشنر کے خلاف باتیں کییں ان کو کتنی نوٹس ملے جو ہمیں نوٹس دیا جا رہا ہے بابر آوان کے ہمراہ پریس کانفرنس میں کہا کہ چیف الیکشن کمیشنر کی تائناتی سے مطالق بہت سی باتیں سیغہ راز میں ہیں الیکشن کمیشنر اور اپوزیشن کی زبان میں بات کر رہے ہیں اور ہماری حکومت کا مقابلہ کر رہے ہیں انتخابی صلاحات، الیکٹرونک ووٹنگ مشین اور آئی ووٹنگ پر حکومت آگے بڑھ رہی ہے روک سکو تو روک لو بابر آوان نے کہا کہ اپوزیشن اور ان کی نمائندہ الیکشن کمیشن بتائے کہ کیوں وہ الیکٹرونک ووٹنگ سے خوف زدہ ہیں سندھ ہائی کورٹ، این آئی سی وی ڈی میں ڈاکٹروں کے پرائیوٹ پریکٹس کرنے پر حیراند کہا سندھ حکومت سرکاری اسپتالوں کو بہتر بنانے کے بجائے پرائیوٹ بنانے پر توجہ دے رہی ہے کہیں ایسا تو نہیں کہ کچھ لوگوں کو سہولیات دینے کے لیے سارا انتظام کیا گیا ہو کیا سرکاری اسپتال میں انیجی پریکٹس کی اجازت دی جا سکتی ہے اسپتال میں مبینہ اربو روپے کی کرپشن سے متعلق درخواست پر سماعت میں ریمارکس دیئے کہ بتائیں زلی اسپتالوں کا کتنا بجٹ ہے اور این آئی سی وی ڈی کا بجٹ کتنا ہے این آئی سی وی ڈی اور دیگر اسپتالوں کا بجٹ موازنے کے ساتھ طلب سیکیٹی خزانہ کو چودہ اکتوبر کو پیش ہونے کا حکم کراچی میں اندوہناک بار گیا ٹرافک حادثے میں زخمی ہونے والے نوجوان علاج کے لیے چار اسپتالوں میں دردر بھٹکنے کے بعد جان بہاق ہو گیا بیس سالہ آرف آشر مبارہ ستمبر کی رات لیاقت آباد پول پر حادثے میں شدید زخمی ہوا تھا اس سے پہلے ایک نجی اسپتال اور پھر ناظم آباد کے زیاودین اسپتال منتقل کیا گیا دونوں اسپتالوں نے کہا کہ زخمی کو عباسی شہید اسپتال لے جاؤ عباسی شہید اسپتال میں رات کو سیڈی سکین اور نیورو سرجری کی سہولت موجود نہیں تھی جنہ اسپتال کے شعبہ حادثات نے کہا کہ زخمی نامعلوم ہے اس سے داخل نہیں کیا جا سکتا زخمی کو دوبارہ عباسی شہید اسپتال بھجوائے گیا جہاں وہ جان بہاق ہو گیا محکمہ سیہ سندھ کے مطابق جنہ اسپتال اور عباسی شہید اسپتال کی امرجنسی کے انتظامیہ قصوروار ثابت ہوئی امریکی راست ورجنیا کے شہر نیوپورٹ نیوز کے سکول میں فائرنگ دو افراد زخمی ہو گئے پولس نے طالب علمو کو کیمپس کے ٹینس کورٹ منتقل کر دیا روس کے شہر پرمکی یونیورسٹی میں طالب علم کی فائرنگ سے آٹھ افراد ہلاک چوبیس زخمی ہو گئے دیشتے طلبہ نے فائرنگ سے بچنے کے لیے کھڑکیوں سے چھلانگ لگا کر جان بچائی حملہ آور طالب علم کو حراست میں لے لیا گیا مونسون کا نیا سلسلہ آج رات سے ملک بعلائی علاقوں میں داخل ہونے کا امکان کراچی میں جمعیرات سے ہفتے تر گرہ چمک کے ساتھ بارش ہو سکتی ہے پچیس ستمبر سے اسلام آباد، راولپنڈی، اٹک، چکوال، جہلم، گجرات، منڈی بھاودین، مہنسیرہ، حریپور، مردان، چارسدہ، نوشیرہ، دیر، چترال، پشاور، کوہارٹ، گلگت بلتستان میں وقفے وقفے سے بارش کی پیش گوئی سپریم کورٹ نے دوزہ پندرہ میں اردو کو سرکاری زبان کے طور پر رائج کرنے کا حکم دیا آج تک عمل کیوں نہ ہو سکا؟ عدالت نے وفاقی حکمت سے جواب طلب کر لیا پنجابی زبان کو صوبے میں رائج نہ کرنے پر صوبائی حکمت سے بھی جواب طلب سپریم کورٹ نے قرار دیا آئین کے آرٹیکل دو سرکیابن میں قومی زبان کے ساتھ علاقائی زبان کا بھی ذکر ہے جسٹس عمرتہ مندیال نے رمارکس دیئے کہ مادری اور قومی زبان کے بغیر ہم اپنی شنافت کھو دیں لہور میں ڈینگی کا مرض پھر سے سر اٹھانے لگا پنجاب میں اس سال پانچ سو اٹھاون کیسے سامنے آ چکے ہیں جن میں سے چارسٹس ستاسی صرف لہور کے تھے نو مریض اب تک جان سے جا چکے کراچی میں صورتحال اور بھی خراب شہر میں ڈینگی کنٹرول پروگرام کا دفتر ہی بند ہے کراچی میں ڈینگی کے کتنے مریض ہیں عداد و شمار بتانے والا ہی کوئی نہیں ڈینگی سپریے کرنے والی مشین ڈی بھی غائے برطانیہ میں بائیس ستمبر کے بعد پاکستان سے ویکسین لگوا کر آنے والے افراد کو بھی گھر پر قرنٹینہ کرنا پڑے گا ریڈ لسٹ سے نکالنے کے بعد برطانیہ نے پاکستانی مسافروں کے لیے نئی گائیڈ لائنز جاری کر دی کہا برطانیہ پاکستان میں لگائی جانے والی بیشتر ویکسین کو تسلیم نہیں کرتا پاکستان میں کرونا سیڈیفیکیٹ کے جرہ پر بھی تحافظات ہیں ادھکار امر شریف کی علاج کے لیے بیرون ملک روانگی اب تک نہ ہو سکی ان کے بیٹے جواد امر نے کہا ہے کہ ائر ایمبولنس آنے میں مزید تین سے چار دن لگیں گے ائر ایمبولنس میں مزید تاخیر سے امر شریف کی جان کو خطرہ لاحق ہو سکتا ہے نہک میں صحت سندھ نے ائر ایمبولنس کے لیے وفاقی وزارت خزانہ کو خط لکھ دیا ائر ایمبولنس کے لیے تمام اخراجات سے ان حکومت برداشت کرے گی ایمبولنسٹریٹر کراچی مرتزہ وحاب کی عمر شریف کے بیٹے سے ملاقات کہا وفاقی حکومت سے درخواست کی ہے ضروری کارروائی فوری مکمل کی جائے شمالی وزیر سان کے علاقے میر علی میں خفی اطلاعات پر آپریشن کل ادم ٹی ٹی پی کا دہشتگرد کمانڈر صفی اللہ مارا گیا مری تعداد میں اسلح اور گولہ بارود برامت آئی ایس پی آر کے مطابق صفی اللہ غیر سرکاری تنظیم کی چار خواتین کے قتل ایف ڈیو او کے انجینئرز کی ٹارگٹ کلنگ سیکیورٹی فورسز پر حملوں بھتہ خوری اور اقویٰ پر آتاوان کی وارداتوں میں ملوث تھا دیر بالا میں زمین کا تنازع نو افراد کی جان لے گیا زمین کے تنازع پر ہونے والے جرگے میں دو فریقین کی تلقے نامی کے بعد ایک دوسرے پر فائرنگ نو افراد جان بھاق ہو گئے چھے زخمی بیشتر کی حالت تشویشناک ہے جان بھاق افراد میں زیادہ تر جرگہ ممبران ہے واقعہ میں جان بھاق افراد کی قبائلی علاقے میں تتفین کر دی گئی پولیس نے پانچ ملزمان کو گرفتار کر لیا مسلم لیگ نون کی ترجمان مریم اور انگزیب کہتی ہیں کہ عمران خان اپنی ناکامی اور کرپشن کو اداروں اور میڈیا پر حملوں سے چھپانا چاہتے ہیں انتخابی صلاحات کے تماشوں کی آڑ میں الیکشن کمیشن کو نشانہ بنایا جا رہا ہے الیکشن کمیشن کو نشانہ بنانے کی اصل وجہ غیر قانونی فارن فنڈنگ کیس کی تکلیف ہے ترجمان پی ڈی ایم حافظ حمدلہ نے کہا کہ حکومت الیکشن کمیشن پر حملہ آور ہے وزراء آئے روز الیکشن کمیشن کو دھمکیاں دے رہے ہیں وزراء الیکشن کمیشن کے نوٹس کا جواب دیں سٹیٹ بینک نے شرح سود میں 25 بیسس پوائنٹس کے اضافہ کر دیا آئندہ دو مہینے کے لیے مانیٹری پولیسی کا اعلان شرح سود 7 فیصد سے بڑھ کر 7.25 فیصد ہو گئی سٹیٹ بینک کے مطابق مانیٹری پولیسی کمیٹی نے نوٹ کیا کہ معاشر بحالی کی رفتار توقع سے زیادہ رہی ہے اجناس کی عالمی قیمتیں اور درامدات بڑھنے سے کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ بڑھ رہا ہے کرنٹ اکاؤنٹ خسارے میں رد و بدل کا بوجھ روپے کے قدر پر پڑا ہے آپوزشن لیڈر شہباز شریف نے شرح سود میں اضافہ کے مضمت کرتے ہوئے فیصلہ واپس لینے کا مطالبہ کیا ہے کہا کہ انہوں نے شرح سود 7.25 فیصد کر کے حکومت نے اپنے بجٹ کو خودی جھوٹا قرار دی دیا لہور کے علاقے ملت پارک میں لڑکی سے مبینہ اجتماعی زیادتی تین ملزمان کے خلاف مقدمہ درج ایک گرفتار پولس کے مطابق لڑکی کا کہنا ہے کہ ایک ملزم نے اسے فون کر کے لہور بلایا ہوتیل میں ٹھہرایا جہاں تین افراد نے اجتماعی زیادتی کی اور اس کے چھے لاکھ روپے بچھین لیا جہانیہ میں زمیدار کے کتوں کے حملے میں تین سال کی بچی جان بھاگ گھر کے باہر کلنے والی بچی پر زمیدار کے چار کتوں کا حملہ شدید زخمی ہوئی اور اسپتال لے جاتے ہوئے چل بسی بچی کی والد کا زمیدار کے خلاف کوئی کاروائی نہ کرنے کا انظام پولس کا کہنے کے ورسہ نے کاروائی کی درخواست ہی نہیں دی کاراجی کے علاقے رنچوڑ لائن میں ڈھائی سال سے اپنے ہی گھر میں بھائی کے ہاتھ و قید خاتون کو بازیاب کرا لیا گیا پولس کے مطابق چتیس سالہ خاتون کو اس قصہ کے بھائی نے ایک کمرے میں بند کر رکھا تھا ملزم کو گرفتار کر لیا گیا خاتون کا میڈیکل کروائے جا رہا ہے رپورٹ کے بعد تفتیش کو آگے بڑھایا جائے سندھ، پنجاب، خیبر پختون کا اور بلوچستان میں صداد پولیو مہم بلوچستان میں پانچ روزہ مہم کے دوران پچیس لاکھ بچوں کی ویکسینیشن کا حدف مقرر روانسال بلوچستان میں پولیو کا ایک کیس رپورٹ ہوا سندھ بھر میں صداد پولیو مہم چھپیس ستمبر پنجاب اور بلوچستان میں چوبیس اور خیبر پختون کا میں تئیس ستمبر تک جاری رہی ملکی مزدور تنظیموں نے پی ایم ڈی اے کا مجاوزہ بل مسترد کر دیا صحافیوں کی جدوجہت میں ساتھ دینے کا اعلان مشاورتی کانفرنس میں مزدور تنظیموں کے نمائندوں نے کہا کہ پی ایم ڈی اے کے نتیجے میں ملک میں ایک ایسی سنسشپ آئے گی جس کے بعد محنت کشو کی آواز بھی دبائی جائے گی حکمرانوں سے اپنے حقوق حاصل کرنا ہو عالمی دارے صحت کے سربراہ ٹیڈ روز کا بل پہنچ گئے افغان قائم اقام وزیر صحت کا کہنے کے ٹیڈ روز افغان اقام سے صحت کے شعبے میں عالمی بینک کی امداد کی بحالی کے امکانات پر بات چیت کریں گے ٹیڈ روز دورے کابل کے دوران افغان وزیر آزم، نائب وزیر آزم اور قائم اقام وزیر خارجہ سے بھی ملاقات کریں گے کرتار پور میں بابا گرو نانک کی 482 برسی کی تقریبات کا آغاز کرونا ایسو پیس کے ساتھ ملک بھر سے یاطریوں کی آمد کا سلسلہ جاری تین روزہ تقریبات میں دو ہزار سے زیادہ ملکی اور غیر ملکی یاطری شرکت کریں گے سند اسیملی اور پنجاب اسیملی کے ایم پی ایس کے درمیان نمائشی میچ آج کراچی میں کھیلا جائے گا سند اسیملی کے ایم پی ایس نے ڈیفنس سٹیڈیم میں جم کر ٹریننگ کی قومی ٹی ٹوئنٹی کپ 23 ستمبر سے راولپنڈی میں شروع ہوگا ایونٹ میں پاکستان کی ٹی ٹوئنٹی سکوٹ کے بھی تمام کھلاڑی شریک ہوں گے پی سی بی نے ایونٹ میں شریک تمام چھے ٹیموں ان کے کپتانوں اور شیڈیول کا اعلان کر دیا بابر آزم، سنٹرل پنجاب، شاداب خان نورڈرن، امام الحقبل اوچستان، سرفراز احمد سندھ، محمد رزوان، خیبر پختونکار، سوہی مقصود، سدرن پنجاب کی کپتانی کریں گے نیشنل ٹی ٹوئنٹی کپ راولپنڈی کرکٹ سٹیڈیم میں شائقین دیکھ سکیں گے سٹیڈیم میں پچیس تیسر شائقین کو داخلی کی اجازت ہوگی نیوزیلینڈ پرکٹ ٹیم کے کپتان کین ویلیمسن نے دور پاکستان اچانک منسوخ کی جانے کو شرمناک قرار دے دیا کہا کہ کھلاڑی گران میں جانے کے لیے تیار تھے سب اچانک ہوا، انہیں تفصیلات کا زیادہ علم نہیں، صورتحال جاننے کی کوشش کریں گے لیکن سب کچھ افسوسناک ہے دور پاکستان ختم کرنے کے اثرات دیر تک نہیں ہوں گے جلد پاکستان میں کرکٹ ہوگی لہور میں انٹر سرویسز گولف چیمپنشپ پاک فضائیہ نے جیت لی پاک آرمی نے گولف کی ایمچر ٹروفی حاصل کی گریم بنزما اور وینے جونئر کا گول سپانش فربال لیگ لالیگہ میں ریال میڈرٹ نے ویلنسیا کو دو ایک سے شکست دے دی آج لالیگہ میں بارسلون اور گرناڈا کی ٹیمیں آمنے سامنے ہوں گی تمام میچیں جیو سوپر سے براہراست نشر کیے جا رہے ہیں اور پاکستان کے معروف بولکار تفیل نیازی کا اپنے مدہوں سے بچھرے اکتر سال ہوگا موسیقی موسیقی موسیقی